پانی سے استنجہ کرنے پر بہت ابھی سردیوں میں زیادہ سوال یہ آ رہا ہے کہ پانی سے اگر استنجہ کرتے ہیں خاص طور سے رات کے ٹائم پہ تو قطرے آنے کی پریشانی لوگوں کے اندر ہو جاتی ہے کیونکہ پانی تھنڈا رہتا ہے رات بے رات کو استنجہ کی ضرورت پڑتی ہے جینٹس کو تو اس کے اندر جو ہے نا قطرے آنے کی بعد میں پریشانی ہوتی تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجہ کیا جا سکتا ہے تو آپ ایک ایسا کریں سردیوں کے موسم کے اندر یہ چار پانچ چھ سات مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے بنا کر لیٹرنگ میں کوئی اسی جگہ پر رکھ دیں اس کو اور کوشش کریں کہ رات بے رات کو پانی بہت زیادہ سخت ہو جس سے نقصان دینے کا اندیشہ ہو اور اتنی جلدی رات کو گرم کرنا فقط استنجہ کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہوتا تو ایسے میں ڈھیلوں مٹی کے ڈھیلوں سے جو ہے وہ استنجہ کر لینے چاہیے اگر قطرے آنے کی شکایت ہو تو اس سے جو ہے کام چلائے جا سکتا ہے یا پھر دن میں ایک آدھ مرتبہ نماز سے پہلے استنجہ کر لے پیشاب نماز سے پہلے کر لے تاکہ نماز میں قطرے کا ماملہ نماز کے وقت میں اگر حاجت ہو تو پھر ڈھیلے سے استنجہ کریں اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ڈھیلے سے مراد مٹی کی ڈھیلے ہوتے ہیں پکی ہوئی ایٹ جو ہوتی ہے پکی ہوئی ایٹ سے استنجہ کرنا وہ مکروہ ہوتا ہے اس سے بیماری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے بعض لوگ ایٹ کو ڈھیلا سمجھتے ہیں اور وہ پکی یا پختہ ایٹ سے استنجہ کرتے ہیں تو اس سے بھی پریز کرنا چاہیے جائے گا